موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آرٹیکل نائنٹین اے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کے پسند کرتے ہیں ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اس پروگرام کو نام ہے آرٹیکل نائنٹین اے یہ دستور کا پاکستان کا آئین ہے اس کا آرٹیکل نائنٹین ہے اس کے بنیادی مقصد ہے یعنی کہ معلومات تک رسائی آپ کا آئینی اور بنیادی حق ہے اور یہ حق کون آپ کو دیتا ہے آئین دیتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کا اس لاغ کے ذریعے اس کو بدل نردہ رکھتے ہوئے وہ چیزیں لائیں جو جاننا آپ بطور ایک ریاست کے شہری آپ کا بنیادی حق ہے آپ ہمارے پروگراموں کو پسند کرتے رہیے گا اور ہم آپ کے لئے ایسے ہی پروگرام لاتے رہیں گے آج جو آپ کے ساتھ پروگرام ڈسکاس کرنا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے تلق رکھتا ہے چونکہ آج کے پاکستان میں جو ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق ہیں سیولین کے عام شہریوں کے وہ زیر بحث ہیں اس لیے کہ جو ہمارا مجودہ آئین ہے یہ ایک سوشل کونٹریکٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بیٹوین ریاست اور پاکستان کے سیٹیزن کے درمیان یہ سوشل کونٹریکٹ ہے کہ جو پہلا چپٹر ہے آرٹیکل ون سے لے کے ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی ایٹ تک یہ ہمیں ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ دیتا ہے جیدے رائٹ ٹو لائف ہے رائٹ ٹو ایڈکیشن ہے رائٹ ٹو مومنٹ ہے رائٹ ٹو ہیلتھ ہے رائٹ ٹو فنڈمنٹل رائٹس جتنے بھی ہیں بنیادی انسانی حقوق کے نیچے تمام شہری آرٹیکل ٹوانٹی فائیو میں برابر ہیں لیکن کیا واقعی یہ ساری کی ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ ہمیں مجسر ہیں جیسے کہ بھی ہم نے پچھلے دو ماہ میں یہ دیکھا کہ کہا گیا کہ جب کوئی چیم منسٹر اپنی اسمبلی ڈیزولف کر دیتا ہے اس کو یہ بنیادی حق ہے تو ڈیزولف ہونے کے نوے دن کے اندر اندر آئین کے تحت الیکشن کا انقاد ہونا ضروری ہے لیکن اگر کوئی اسمبلی اپنی آئینی مدد پوری کر لیتی ہے تو سکسی ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن آئینی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ الیکشن کا انقاد کریں لیکن کیا یہ جو پنجاب اسمبلی یا کی پی کے کی اسمبلی تھی یہ ڈیزول ہونے کے بعد آئین پر عمل درامت کیا گیا تو ایسی بات نہیں ہے پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہمارہ انیس سو تہتر کا جو متفقہ آئین جسے ہم کہتے ہیں اس آئین کو بالہ تاک رکھ دیا گیا اور جو کچھ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کسی کو اعتبار ہو یا نہ ہو کسی کو سکھانا پڑے یا کسی کو سمجھنا پڑے تو پاکستان کا آئین اس وقت عملی طور پر موتل ہے اور جب آئین موتل ہے تو جتنے بھی انسانی بنیاد حقوق ہیں وہ موتل ہیں جب آئین موتل ہے تو پھر جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا غیر آئینی ہو رہا ہے جتنے بھی اقدام آتے ہیں لیکن چونکہ اقام بالہ ہیں اشرفیہ ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لئے اتحاد نہیں ہے آئین کے جتنے بھی اچھے بنیادی نکاحات ہیں ان میں تو اگر انسان پڑے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے میں لاہ کا طلب علم تھا تمہارا ایک لاہ کا طلب علم تھا تو بتایا گیا کہ جب آپ کسی کا یہ گریبان کھائیتے ہیں اور اس کے انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیر بھینے کی سزا ہے ہم بڑے خوشی ہوئے کہ بھائی گریبان کھائیتے ہیں جب سٹوڈنٹ تھے وہاں اچھا لگتا تھا کہ اس کی تنی سزا ہے لیکن جب حملی زندگی میں آئے تو پتا چلا کہ کوئی انسان کسی کو مرڈر بھی کر دیتا ہے تو اس کے جو مجرم ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ آئین اور قانون پر عمل درامت نہیں ہوتا کون نہیں ہونے تھے تھا وہ لوگ جو اسمبلیوں میں جا کر میرے اور آپ کے ووٹ کے ذریعے ہمارے پر ورانی کرتے ہیں وہ ایسے قوانین بناتے ہیں جو قوانین ہمارے لیے تو ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل درامت خود نہیں ہوتا جو ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور جو قانون وہ بنانے والے ہوتے ہیں وہ ان پر عمل درامت کرنی نہیں دیتے تو پھر یہ کیسا دستور ہے یہ کیسا آئین کا ایک ایسا گھوڑک دھندہ ہے کہ جو لوگ خود کار سرکار کے مالک ہوتے ہیں اقل مالک ہوتے ہیں کیا وہ ہمیں بنیادی انسانی حقوق دیں گے تو نہیں مثلا ہمارے جو آئین کا آرٹیکل فور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی شہری کی وہ جان و مال کا اس کی پروٹیکشن کا اس کی لیبرٹی کا اس کی بارڈی کا مثلا مجھے یہ بڑا ایپورٹنٹ پارٹیکلر اس کا لفظ لے کہ پارٹیکلر بارڈی کو مجھے کوئی فورس والا کوئی پولیس والا میری بارڈی کو ٹچ نہیں کر سکتا لیکن کیا امری طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ تھانوں میں جس قسم کو تشدد ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے ایک عام آدمی پر اور پچھلے پھر ہم کہتے ہیں کہ جو چھے سے لے کے سولہ سال تاکہ بچے کی پاکستان میں جو تعلیم ہے وہ ایلٹیکل ٹونٹی فائی اے میں وہ کمپلسری ضروری اور فری ہے اگر آج کا جو بچہ ہے جو میرے ساتھ ایک بیس کر رہے اور کہے کہ جی جو آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا جو ملکہ آئین ہے آپ جیسے سمجھا رہے ہیں ایک عمرانی سوشل کنٹریکٹ ہے تو کیا واقعی تعلیم فری ہے تو وہ مجھے کہے گا کہ یہ دیکھیں میری تو ایک اور گرامر کی بیکنوز کی یہ دو تین ماہ کی پچیس ہزار تن فی ہے تو یہ فی تو میں نے میرے باپ باپ نے پے کی ہے پیسوں میں پے کی ہے بطور ایک ٹیکس گزار پے کی ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ فری ہے تو واقعی اس کا جو سوال ہے میرے لئے باست شرمندگی ہوگا کہ ایسا ہے نہیں اور جن سکولوں میں وہ فری ہے تو وہاں پر تو جو بندہ جو شہری افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھیجے گا اس لیے کہ وہ تعلیم کمیہ آ رہی نہیں ہے سکول گو سکول ہیں بند پڑے ہوئے ہیں پھر ایسے ہی ہے کہ بچہ وہ سوال کرے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ فری ہے میں یہ آپ چونکہ آئین کا ایک یہ آرٹیکلز ہیں جو بنیادی سانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تشریعہ ہم کر رہے ہیں سادہ سا کر رہے ہیں تو وہ کہے ہیلتھ فری ہے تو پھر کہے گا کہ میرے ماں باپ تو مجھے پرائیویٹ اسپال میں ہم تو لاکر پہ وہاں پہ فیز دیتے ہیں تو ہیلتھ کی فسیلٹیز کہاں ہیں چلے مان لی آپ بڑے بڑے شہروں میں ہوں گی لیکن آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گاؤں میں چلے دھاتوں میں چلے جائیں کیا آج کی اس ترک کی جافتہ دور میں وہاں پہ تو ایکس رے مچین سیڈی سکین وہاں جو مچین ہوتی ہیلٹرا سونڈ کی وہ بھی نہیں ہیں موجود ہی نہیں ہیں تو کیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے پاکستان کے دفعہ آرٹیکل ٹوٹی فائیو کے مطابق تمام شہری برابر ہیں کہنے میں تو ہیں کیونکہ آئین میں درج ہے لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ایسا ہے ایسا نہیں ہے یہ جو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اشرافیہ کا ملک ہے واقعی اشرافیہ کا ملک ہے اس لیے کہ یہ عوام کے جو اٹھانوے پرسن عوام ہیں وہ بچارے وورٹ تو دیتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ جمہوریہ تھی دیموگریسی ہے لیکن کیا واقعی کسی جو اٹھانوے پرسن لوگ ہیں ان کا ریاست کے کسی معاملات میں لینڈین میں فیصلہ سادی میں کوئی عملی کوئی شمولیت ہے تو وہ نہیں ہے کیا کیا جائے بہت پاتے ہوتی ہیں بہت خواب دکھائے جاتے ہیں پلٹیکل پارٹی کے منشور ہوتے ہیں ان پڑے اٹریکٹیو قسم کے منشور ہوتے ہیں لوگوں کو اچھے بھی لگتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آجاتے تھے تو کیا انہوں نے کبھی آڈٹ ہوا ہے کہ جناب آپ پانچ سال دس سال پندرہ سال حکومت میں رہیں تو کیا آپ کے جو پلٹیکل پارٹی کے منشور تھے منشور تھے ان پر عمل درامت کیا تو یہ سوشل آڈٹ ہے یہ بھی ہونے چاہیے لیکن نہیں ہے اس لیے کہ ہم مافیات میں رہ رہے ہیں لائرز کمیونٹی مافیا بلکل مافیا جناب جو ہمارے میڈیا ہے اس پر کام کرنے والے جو میڈیا ملکان ہے جن کا کوئی بنیادی طور پر تو شعبہ صافت سے تلق نہیں ہے لیکن پیسہ ہے میڈیا اس بنا لی ہیں مافیا ہمارے عدلیہ کا پورے کا پورا سسٹم مافیا باقی جو طبقات ہیں وہ مافیا کوئی گھی مافیا کوئی شوگر مافیا کوئی فلور میں مافیا بھئی مافیا کا حکومت ہے دن میں رات میں قیمتیں بڑھا لیتے کوئی پوچھنے والے نہیں سسٹم میں تو سب کچھ ہے لیکن وہ غریب بات بھی کے لیے اب دیکھ لیجئے ہم ترقید نہیں کر رہے ہم تو ایک آئینہ دکھا رہے ہیں جو بطور شہری ہمارے جاننا حق ہے کہ ہمارے ریاست ہمارے لیے کیا کر رہی ہے ہمارے جو وسائل ہیں ان کو کہاں استعمال کر رہی ہے افسوس ہوتا ہے مثلا ابھی عید گدری ہے آپ سب نے ماشاءاللہ خوشی کا ایک تہوار تھا ایک سنت نبی تھی اس کو ایک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا قربانی ہم نے کی سنت ابرہیمی کے تعد لیکن یقین جانے ہے جب بھی ہم اپنے گاؤں میں جو شہروں میں واپس جاتے تھے عید کرنے کے لیے تو لوگ پوچھا کرتے تھے فلان کیسے ہیں فلان اب آپ کیسے ہیں رشت نظار کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں فیملی ٹھیک ہے پہلی طرف ایسا ہوا کہ جو ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیا بنے گا ہمارے ملک کا کیا حالات ہیں ہماری اکانومی کا کیا بنے گا ہماری سیاست کے در جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ مصطرب ہیں کس کیلئے مصطرب ہیں اپنے ملک کے لیے اگر مصطرب ہیں اچھی سوچ رکھتے تو اچھی بات ہے کوئی منزل نظر نہیں آ رہی چاروں طرف دے رہا ہے کوئی روشنی لے کل نہیں کھڑا ہوا کوئی ہوپ نہیں دے رہا کوئی منزل مقصود نہیں بتا رہا ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں نیچہ دکھانے کے چکر میں اگر انصاف بھی ہو تو ریونج ہی کا ہو رہا ہے کوئی انصاف عدالت میں ایسے نہیں ہو رہا انصاف کی بنیاد پر جو ریونج کی بنیاد پر انصاف ہوتا ہے وہ انصاف کہیں نکلاتا وہ ریونج ہوتا ہے کہ جناب نہیں اگر میں نے ایسا کیا تو انہوں نے بھی ایسا کیا تو لوگ بڑے پریشان ہیں اور پھر جس انداز میں لوگ گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں جس انداز میں خواتین کی برمتی کی جا رہی ہے اور جس انداز میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جس انداز میں کرمنل کوئی اور ہے اس کی جگہ جس کو پکڑا جا رہا ہے فیملی ممران کو یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے لباس شرم ہیں پہلی بات کہ ہمارے جو دین اسلام ہے اس کی جو تعلیمات ہیں یہ اس کے خلاف ہیں دوسری بات جو ہمارے اخلاقیات کا تقاضہ ہے وہ اس کے خلاف ہیں تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اور جو ہمارے اقدار ہیں وہ ان کے خلاف ہیں ہمارے نہ مذہب میں یہ چیزیں شامل ہیں نہ ہمارے جو لینڈ اف دی لاؤ اس میں شامل ہیں لیکن یہ ہو رہا ہے اس پہ انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بائیس تیس کروڑ عبادی کا ملک ہے کوئی چند سو افراد بھی ایسے نہیں ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں جو ظلم ہونے کے خلاف آواز اٹھائیں یہ دل میں کم اس کا بڑا کہہ لیں ایسے نہیں ہیں آج جو میڈیا بڑی بڑی لمبی ربی تقاریر کی لوگ کیا کرتے تھے میڈیا کے ذاتی کی بات کرتے تھے آج ہمارے میڈیا اس بھی سو گئے ہیں آج بڑے بڑے صافی کمپرمائز کر گئے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اور تاریخ کے پیرائے میں کہتا ہوں کہ نیرسل مڈیلا نے سالوں سال ستائیس سال تقریباً قید گاتی لیکن جب وہ رہا ہوئے اور جب انہیں نے الیکشن دیتا تو انہیں نے کہا سب سے انہیں نے کہا بھی حلف طاب اٹھاؤں گا اپنے لوگوں سے کہا کہ جب وہ لوگ جو جیلر تھے جو ہم پہ ظلم و تشدد کیا کرتے تھے جنہوں نے ہمیں پبند سلاسل رکھا ان کو میری صفوں میں پہلی کرسی میں بٹھایا جائے تو ان کے جو دو سباب تھے الیکٹر لوگ تھے ان کے جو اپنی کور کمیٹی کے لوگ تھے وہ بہتا حران ہوئے پریشان ہوئے کہ جناب وہ تو انہیں نے تو آپ کے ساتھ اتنے سالوں سال ظلم کیا تو نیرسل مڈیلا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر ان کو نہیں لات سکتا تو میرہ رف نہیں اٹھاتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو بلا لیتے ہیں بٹھاتے بھی ہیں عزت بھی دیتے ہیں آخر ہمیں ریزن بتائیں ریزن کیا ہے تو انہیں نے کہا ریزن یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ساؤت افریقہ دنیا میں ترقی کریں تو پھر آپ کو ریکنسلیشن کی پالیسی ایڈاپٹ کرنی ہوگی آپ کو تمام طبقات کو تمام لوگوں کو آگے اکٹھے مل جل کے لے کے چلنا ہوگا اور پھر ایسے ہوا آج ساؤت افریقہ کھاں کھڑا ہے امن ہے تہذیب اعتمدن ہے ایسے ہی ایک اور آپ کو قصہ سناتے ہیں ایک توتی اور توتا اڑتے کہیں جا رہے تھے جنگل میں شام ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ عبادی تو ہے لیکن عبادی سے کوئی بات چیت کی یا کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے کہ لوگ وہاں رہتے ہوں تو توتے نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس عبادی میں اللو بول رہے ہیں تو یہ بات اللو نے سن لی اللو نے لوگ بڑا غصہ بھی آگیا میرا نام کیوں لے رہے ہیں تو اللو نے ان کو کہا کہ کہ ہاں دیر ہو گئی ہے تو آئیں میرے گھر چلتے ہیں تو میرے ہاں رہ لیں توتے اور توتی نے اللو کے ہاں رات بسر کی صبح اللو سے کہا کہ بہت شکریہ آپ نے ہماری مہمان وازی کی اب ہم اجازت ہم چلتے ہیں اللو نے کہا کہ توتے آپ جا سکتے ہو تو اللو نے توتے نے کہا کہ اللو میں تو فیمری کے ساتھ ہوں میری تو توتی بیوی ہے تو میں نے توتی کو بھی ساتھ لے انہوں نے کہا یہ تمہاری بیوی نہیں یہ میری بیوی ہے خیر ان میں تنازہ ہو گئے انہوں نے کہا آئیں قاضی کے پاس چلتے ہیں قاضی کے پاس چلے گئے توتے نے اپنا حوال بیان کیا اللو نے اپنا حوال بیان کیا قاضی چکے اس علاقے کے رہنے والا تھا قاضی نے کہا یہ توتی جو ہے اللو کی بیوی ہے تو توتہ بڑا حران ہوا خیر یہ فیصلہ سن کہ توتہ چل پڑا کہیں آگے ج گئے تو اللو نے کہا کہ ٹھہریں یہ توتی آپ ہی کی بیوی ہے میں نے صرف آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا چونکہ آپ نے کہا جب آپ پہلی دفعہ آئے جنگل میں کہ یہاں اللو بول رہا ہے گھر تو ہیں لیکن کوئی مکین نہیں ہے اس نے کہا کہ جن ملکوں میں جن خطوں میں اس قسم کے قاضی ہوتے ہیں اور اس قسم کے فیصل ہوتے ہیں تو پھر وہاں انتشار ہوتا ہے اب آدھیے ختم ہو جاتی ہیں تو میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ اللو نے کہا کہ میرا نام مت لیں جن قاضیوں کا کیا دھر ہے تو جن معاشرہ میں انصاف نہیں ہوتا تو وہ معاشرے ایسی ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو توتی اور توتی کا قصہ سنایا اور اللو کی جو بھال سنائی یہ کتنی وزنم والی بات تھی کاش ہمارے ہاں بھی جو انصاف کرنے والے ادارے ہوتے جیسے ہمارا یہ قول ہے کہ ظلم کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن نانصافی کا معاشرہ قائم نہیں ضرورتا تو اگر ہمارے ہاں بھی انصاف ایسی ہوتا رہا تو پھر یہ معاشرہ ٹوٹ سکتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے جب چاروں طرف میوسیاں پھیل جائیں اندھیرے چاہ جائیں تو جیسے جان ایلی نے کہا تھا کہ ان اندھیروں کے صد باب نہیں دلاش کیا کرتے اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں پاکستان میں امان ہو سلامتی ہو جمہوریت ہو آئین اور قانون کی حکومت ہو تو پھر ہر ایک شخص کو اپنا اتصاب کرنا ہوگا ہر انڈیویجیل کو ہر انفرادی شخص کو پھر معاشرے قائم رہتے ہیں پھر تبدیلیاں آتی ہیں اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی رول آف لاؤ ہو گوڈ گورنرس ہو چاروں طرف خوشی ہیں خوشی ہو امان ہو رواداری ہو ہر بدا خوشحال ہو اس کے لئے پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں یہ نہ کہیں کہ فلان بدل جائے ہمارے ہاں بھی تبدیلی اس وقت آئے گی جب میں اپنے آپ کو بدل لوں میں اپنے خاندان کو بدل لوں میں یہ چھوڑوں کہ ریاست کیا کر رہی ہے ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں یقیناً مجھے کبھی خیال ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم میری جو خواہش ہے بدلنے کی وہ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں بدلوں تو معاشرہ بدلے معاشرہ بدلے تو ملک بدلے ملک بدلے تو خوشحالی آئے گی جبوریت آئے گی امان آئے گا رواداری آئے گی انصاف آئے گا نوک ضرور کرتے رہنا چاہیے آج کے پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ہمارے بنیادی انسان حقوق ہیں وہ کس طرح پمال کیے جا رہے ہیں اور ہم اس پر کیا کوشش کر سکتے ہیں اور تاریخ کیا کہتی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجئے گا پاکستان پہندہ بات